یہ جو بات جاہلوں کی طرف سے سکے دہن دریدہ کی طرح کتے کی طرح پہ خواس ہوتی ہے کہ علی اگر مشکل کو شاہ ہوتا تو وہ کربلا میں کیوں نہیں آیا بات کو سمجھنے کے لیے پڑی توجہ کیجئے گا اور اگر میری دلیل کوئی بندہ اس میدان میں کھڑے ہو کے توڑ دے قیامت تک میں اس کے آگے شکر رکھ کے شاگرد بن جاؤں کائنات کا اپنا پر آیا کوئی مولوی باہر کا حرامی یا اندر کا مقصر مطلب ایک ہی ہے رہتی دنیا تک صبح قیامت تک چودہ اکتوبر کو پھر حاضر ہو رہا ہوں پندر اکتوبر کو بھی حاضری کھلی چھٹی ہے کائنات کے ہر مولوی کو میری دلیل کو توڑ کے دکھائے میں مذہب تبدیل کر دوں میں نے چھوٹا دعویٰ نہیں کیا جو بندے موں کھول کے سن رہے ہیں اببہ چھوڑنا آسان ہے علی چھوڑنا مشکل تم نے کیا سمجھائے جو علی کی ولایت پڑھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پڑھتے پھر رہے ہیں جناب زہرہ کی طاقت ہے جیسے ہم علی کی ولایت پڑھتے ہیں تجھے شیطان کی طاقت پر مانے ہمیں فرزند عمران کی طاقت پر نہ آسا باقی کوئی پٹھا بھی ہو جائے تو حرامی علی کی ولایت کو قبول کر ہی نہیں سکتا جہن کی مجبوری ہے ان کی مجبوری کو ہم سمجھتے ہیں باقی جو حق کی حمایت ہے اور وضاحت ہے ہر ممبر پر ڈنکے کی چھوٹ پر جب تک سانس چلتی ہے وقالت ہی امیر المومنین کی ولایت کی کرنے کسی کا دل کرتا ہے سنیں کسی کا دل نہیں کرتا ہے نہ سنیں باپ پڑھا لکھا ہو بڑی سادی مثال دے باپ پڑھا لکھا ہو بھائی غلام بہت سے کرنے حکیم صاحب کی بلا اگر باپ پڑھا لکھا ہو اسے چاہیے پورا سال اپنے بچے کو پڑھائیں جب بھی بچہ پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے باپ کو چاہیے وہ بتائے اس کا مطلب یہ ٹھیک ہا کیا جی کیوں میرا بچہ ٹھیک ہا کی بچہ پوچھے باپ کو بتانا چاہیے پڑھا لکھا جو ہے کہ اس کا مطلب یہ آپ بچہ دے جاتے چلا جائے امتحان دینے پیپر دینے پرچہ دینے جو پڑھا ہے اس کا امتحان دینے تین گھنٹے آپ بندے کہیں اگر اس کا باپ پڑھا لکھا ہوتا تو جب یہ پرچہ دے رہا تھا تو وہ سوالوں کے جواب بتانے نہ جاتا یہ سمجھ ہے صرف وہ بندہ میرے ساتھ بولے میں جیسے وقت بچہ جو پڑھا لکھے حضرات ہیں ان کی توجہ جاتا ہوں جب بچہ امتحان دے رہا ہو پیپر دے رہا ہو پرچہ امتحان دیتے ہوئے وہاں پہ باپ پہنچ جائے اور وہ بتانے لگ جائے اس سوال کا مطلب یہ ہے اس سوال کا مطلب یہ ہے بیٹا بھی نالائک ہے باپ کی بھی زیادتی ہے اس لیے کہ باپ کو پڑھانا چاہیے پورا سال لیکن جب بچہ امتحان دینے کے لیے آئے اب نہ باپ کا حق ہے کہ وہ بتائے نہ بچے کی لیاقت کا حق ہے کہ وہ پوچھے آل محمد کی عزت کی قسم کربلا میں غریب زہرہ حسین ابری علی امتحان دے رہا تھا حسین مدد کے لیے پلائے حسین کی توہین علی مدد کے لیے آئے علی کی توہین سلامت رہو آباد و شاد رہو اللہ انہاتوں کو سلامت رکھے جو بلاندھو گئے امام زمانہ انہاتوں کو کسی کمینے کا مہداز نہ کرے اور جو بے غیرت یہ بکواس کرتے ہیں کہ اگر علی مدد کر سکتا تھا تو علی کربلا میں کیوں نہیں آیا بے غیرت ماں کی نجس ہولادوں حسین کو تو علی کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ حسین خود اپنے وقت کا علی ہے تمہیں کس نے کہا کہ حسین علی نہیں یہ کوئی اسمائیل کے ایڈیا رگڑے گا تو زمزم نکلے گا یہ کوئی اسمائیل کے ایڈیا رگڑے اور زمزم نکلے وقت کا علی عامر ہے حسین تم سے تو ایک سنی کا عقیدہ بہتر ہمارے ملتان کا ایک استاد خدا غریق رحمت کرے اہل سنت شاعر پروفیسر آسی کرنالی صاحب ان کا شعر سننا خدا کی قسم جو شاعری سے شغف رکھتے شعر سنے اہل سنت کا شعر وہ کہتے تنہا کھڑا تھا شیکڑوں تیغوں کے درمیان حالاکہ لفظ کون پہ بڑا اختیار تھا ہائے 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 سلامت بہتا ہے آل محمد تری صدقی کریں کوئی مارے یا نہ مارے آل محمد تری، urged جمال 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 persons ہمی ش�وفاuccess ہوئی وہاییی آئی ہے آی ایشی آی ایشی ج bersاہتے ہوئی ن parents زایییی نهایی نا رااض ہائی دری تنہا کھڑا تھا چیکڑوں تیغوں کے درمیان حالہ کے لفظ کون پہ بڑا اختیار یہی غیر بکواز کا دی اگر وہ مقابلے پہ آنے والے جھوٹے خلیفے تھے علی نے انہیں مارا کیوں نہیں علی نے انہیں قتل نہیں کیا علی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی اس کے ایک ہمارے عالم دین نے ستر جواب لکھے ستر ایک دو آپ کو شناتا ہوں پہلا جواب شنیں اس نے کہا کہ اگر یہ ان کے سچے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے تو اللہ کے مقابلے پہ بھی تو تین جھوٹے خدا بنے بیٹھے رہے اللہ تو علا کل شین قدیر تھا اس نے فیرون کو کیوں نہیں مارا نمرود کو کیوں نہیں مارا صداد کو کیوں نہیں مارا اب یہ راستر معرفت والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے بھی اپنے مقابلے پہ تین ہی کو بننے کی اجازت دی ہے وہ پزار میں خدا بنے آپ میں خدا بنے بیٹھے تھے ہمارے ملتائن کے ایک مولی نے کہا اس نے کہا جناب وہ تے مولا لی تاپسے تھے کھانڈے تے کھی رہا میں نے کہا وہ کیسے اس کے جدہ ہی کہے مسئلے دی لوڑ پئیے انہاں مشکل کو شاہ کو حقل ماری تے مشکل کو شاہ پوج گئے علی انہوں کو سچا خلیفہ نہ سمجھ دا ہویا مسئلہ ہی دستیا نہ کہ وہ خود کو سچا خلیفہ سمجھتے تھے تو علی سے کیوں پوچھتے تھے وہ اس نے کہا نہیں مولا لی انہیں سچا سمجھتے تھے اس لیے مولا لی انہیں مسئلے بتاتے تھے میں نے کہا عاقل کا دشمن سوال کا جواب دے کیا فیران کھانا کھاتا تھا وہ اس نے کہا جی یا بالکل میں نے کہا جو روٹی کون دیتا تھا یہ لیے سوچ کے مولندے ہو تو سای میرے بارے چھو جی بھئی سانس لیتا تھا فیران ہوا کون دیتا تھا اللہ آپ بندہ کہے جی اللہ اور فیران کے بڑے اچھے تعلقات تھے روٹی اللہ دیتا تھا ہوا اللہ دیتا تھا پانی اللہ دیتا تھا لیکن اقل مان سمجھائے گا بے وقوف یہ بات نہیں ہے اللہ فیران جیسے دشمنوں کو کھانا پانی ہوا دے کے دنیا کو بتاتا تھا کہ یہ میرے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے جس طرح سے دشمنوں کو سانس کے لیے ہوا دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے اسی طرح مشکلوں کو مسئلے بتانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل ہے شریعت مشکل نہیں شریعت آسان ہے لیکن حلالیوں کے لیے حرامین فتہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے زیانوں میں مجال سکوم بے زکر علی ابن عبی طالب کسی مولی کو اگر عربی نہیں آتی اسے سمجھا دینا کہ مجال سکوم کا مطلب ہے جہاں تم بیٹھو اپنے بیٹھنے کو جینت دو علی کے زکر کے ساتھ تو مسجد میں علی کا نام نہیں لینے دے گا تو مسجد کو جینت کیسے حاصل ہوگا کیسے ہیں اللہ کو بتاتا ہے چودہویں شدی میں ایسے بیغیرت مولی پیدا ہوں گے جہاں مسجد میں علی کا نام لینے سے منہ کریں گے انہی بیغیرتوں کا موہ دوڑنے کے لیے اللہ نے علی کو کعبے کے اندر بھیجا تیری مسجد تو کعبے کی نقل میں بنی ہوئی ہے جب اصل علی کے بغیر مکمل نہیں تو نقل علی کے بغیر کرسو مکمل اگلا سوال یہ جو پیغمبر نے مولا علی کے فضائل پڑھیں یہ کھیتوں میں جا کے پڑھیں یا مسجد میں مولا علی کے جو فضائل رسول خدا نے صحابہ اکرام کے سامنے پڑھیں پیغمبر کیا فرما دیتے ہیں آو ذرا مسجد تو بہر کوئی گال کرنی کیونکہ مسجد تو نہیں ذکر کرنا چاہیتے ہیں امام زمانہ کی غیبت کی قسم اگر میں غلط کہوں تو پندرہ سال بعد اللہ نے مجھے اکلوتا بیٹا دیا میں اس کی زندگی کی قسم کھا کے اسے میز نہیں امام حسین کی قبر سمجھ گئے اس میں دونوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اللہ نے کہا ہے اس سے بڑا ظالم و عظلم ہی کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے منح کرتا ہے اور جو ظالم نہیں عظلم ہو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے قرآن اور مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے اب اگر کسی کو اپنے حصے کی لعنت لینے کا شوق ہو جو اللہ کا کہنا نہیں مانتا اور مولیوں کا کہنا مانتے ہیں رسول کا کہنا مانتے ہیں مسجد مسجد ہی نہیں جہاں علی علی ڈھو کروڑو سلام میرا کلندر پر شیعت سیکھنی ہو مولوی سے نہ سیکھنا فقیروں سے سیکھنا تو چپ کر گئے میرا بچہ فقیر کا مطلب آتا ہے تمہیں ہم ساروں کو فقیر کہہ دیتے ہیں جی باہر فقیر آئے کھڑے غلط بھیکاری اور ہے فقیر اور ہے جسے دنیا تھکرا دے اسے فکاری کہتے ہیں جو دنیا کو تھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں اس لیے میرا بادشاہ علی ہے امام الفقروں فقیروں کا امام علی ہے کیونکہ ایسے امام الفقرہ نے کہا تھا جا دنیا علی تجھے طلاق دیتا پھر یہ جن کے روزے بن گئے انہوں نے بھی دنیا کو مو نہیں لگایا بندہ وہی بولے گا جس کی معرفت کی دار ملی ہوئی ہے انہوں نے بھی دنیا کو مو نہیں لگایا سمجھ دار بندہ سمجھے گا کیوں نہیں لگایا انہیں پتا تھا جسے باپ طلاق دے دے وہ اولاد پر حرام ہو جاتی ہے سلامت رو آباد و شاد رو امام زمانہ تمہیں سلامت ہے کیوں پرشان ملتا مولی چھوٹا ساو یا بہت بڑا علی کے ذکر سے مسجد میں روکے لانتی ذکر حشائن سے مسجد میں روکے لانتی اس کے ذکر سے روکتا ہے جس کی وجہ سے مسجدیں مسجدیں جو میں فکریں کہہ رہا ہوں اس یقین ایمان اور اقیدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پردے میں آقا زادی تشریف فرماؤں یہ جو کہتے ہیں مجلس بند کرو نماز پڑھو انہیں بھی شریعت کا پتہ نہیں انہیں اہل سنت کی نمازوں کے وقتوں کا پتہ ہے شیعوں کے عوقات نماز پتہ ہی نہیں نماز قضا کرنا گناہ اول وقت قضا کرنا گناہ نہیں ہر توضیح المسائل میں چھ موقعوں پہ اول وقت قضا ہو سکتا ہے میں نے بھائی غلام باشرتن کا سور پہ آدھینا تھا انہیں آتا تھے کہ نماز شروع کروں گا قبول نہیں اول وقت جاتا ہے جانے دے پہلے انہیں رازی کر یا پیسے دے تو یا ٹائم لے لوں یا کم از کم نماز کی محلت لے سور پہ کے کرزے کے پیچھے تیری نماز قبول نہیں کرتا عجر رسالت کا کرزہ پاکی ہو تیری نمازیں خیصے قبول کر لے مجلس کی وجہ سے مسجد آباد یہ موقع انہیں کیوں ملا ہے تم نے نماز کی طرف توجہ نہیں کی ورنہ ٹکے ٹکے کے گل اور مولویوں کی جلوتی نہیں تھی کہ تیرے عقیدے پہ انگلی اٹھا سکتا مجلس درش حشین مسجد مقصد حشین اس خاندان کا غلام ہے تو جنہوں نے کبھی اول وقت بھی قضا نہیں کی انہوں نے سورج لٹایا ہے حکومت کے لیے نہیں نماز کے لیے علی سیج بلائے ہیں نا جی مقصد نماز پوری کائنات میں اس گھر کی ایک نماز ہے جس کا اول وقت قضا ہو حکیم صاحب امام زمانہ آپ کی زندگی کرے جیسے فکرہ سمجھ آ گیا ہے اس کے لیے میں پیش کر رہا ہوں نماز قضا نہیں ہوئی نماز قضا ہو جائے تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے اول وقت اشرف بھائی قضا ہوئی مجھ سے پوچھو کون سی نماز کیسے قضا ہوئی شام غریبہ میں مغرب کی نماز دارین میں یہ پہلی اور آخری نماز ہے سیدوں کی جس کا اول وقت علی کی بیٹیوں سے قضا ہو گیا امام زمانہ آہائے کرنے والوں کو دنیا کے کسی خام میں نہ رولائے بھائی کی لاز سے واپس آئی شام غریبہ میں شام ہو گئی مسلح عبادت میں کھڑی ہونے لگی بی بی قلسوم کی آواز ہے بی بی نماز شروع نخر شبیر کا قاتل خیموں کو آگ لگانے کے لیے آگئے اللہ تری حائے قبول کرے امام زمانہ تم سے راضی ہو ملک شرم و حیان ہے جلتے ہوئے خیموں میں بھائی کے یتیموں کو سبھالا باہر آگئی جو میرے ساتھ ساتھ چلے گا اسے فکرہ سمجھ میں آئے گا دو منٹ کی ذہمت ہے باہر آئی مسلح تو تھا کوئی نہیں ریت پر میری آگ کا ذات ہی کھڑی ہوئی ہاتھ یہاں تک گئے تھے کہ بی بی قلسوم نے ہاتھ بھی ہاتھ رکھا آواز ہے اللہ کی نماز بعد میں پڑھنا بھائی کی امانت کے خیمے کو آگ لگ گئے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ جعلکم اللہ من الباقین ہائی کا رونا نائے نظر جگام علالہ تیرے آسوں کو بھول کرے حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رولائے او میرا عزیز حیران ہو کے نہ دیکھ لوگ پوچھتے ہیں آگ بے ماتم کیوں کرتے ہو انہیں بتایا کرو آگ بے ماتم اس بی بی کی سنت ہے جو سامے قریبہ میں چلتے ہوئے خیموں میں سجاد کو اپنی پوشت پر اٹھا کے چلتی بھی تھی اور فرماتی بھی تھی بھائیہ حسین مرد ہو کے اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے مستور ہو کے تمہاشائی مجمع کے سامنے سید سجاد کو اٹھانا پڑا مشکل ہے آئی بی بی زینب سید سجاد کے پاس وہ بندہ میں اس کی شیعت میں شک کروں گا جو ہو شیعہ اور اس فکرے پر ہائے نہ کرے اٹھانے کون آیا زینب زینب علیہ غشب کون تھا زینب کون تھا زینب کون تھا ماں کی قبر پہ رات کے اندھیرے میں دوبے چاند میں جاتی تھی سجاد کون کہ اس نے بستے زمانے میں وضو کرتی ماں کو مو پھیر کے سلام کیا بی بی نے جا کے کہا حشین مولا سے میرے سجاد نے سلام تو کیا ہے لیکن میری طرف دیکھا نہیں حشین نے پوچھا کیوں غیرت اللہ سجاد تُو نے ماں کی طرف دیکھ کے سلام کیوں نہیں کیا کہ بابا میری ماں وضو کر رہی تھی اور عورت وضو کرتے ہوئے سر کے مسے کے لیے چادر ہٹاتی ہے پھر مسا کرتی ہے میں نے مو اس لیے پھیر لیا کہیں میری ماں سر کے مسا کر رہی ہو میری نظر بالوں پہ پڑ گئی میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا اس سجاد کو زینب آلیہ نے شام غریبہ میں اٹھایا آنکھیں کھول سجاد کی آنکھ کھلی زندگی میں پہلی مرتبہ سجاد جیسے بیٹے نے زینب جیسی ماں کو بغیر چادر کے دیکھا سجاد کے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ آگے تنب کے پوچھا میرا چچا باس کہاں ہے ایک جملہ میں بھائی کو ممبر دے رہا ہوں سور کوسر کی تفسیر کو پوری نسل سمائیل کو موشنِ سادات مبلغِ قتلِ حُسین پوچھ میں اٹھا کے باہر آگا تیسری دفعہ ارادہ کیا نماز پڑھے جو بند آپ تک نہیں رو سکا ہاتھ اٹھنے والے تھے خون سے پھرے ہوئے ہو چیخ مار کے بی بی کرسوم گیا تھی ابھی شروع نہ کر سکینہ گم ہو گئی ہے ہائے ہائے ابھی شروع نہ کر سکینہ گم ہو گئی ڈھونڈ دے ڈھونڈ دے چلی سکینہ سکینہ کہیں ہے تو جب آب دے جب نشیب میں پہنچی تو کٹے ہوئے سرِ حُسین سے عوضہ زینب آہستہ بولو میرے تلووں پہ سر رکھ کے سو گئی ہے حیران ہوگے کہتے ہیں یہ تو تیرے سینے پہ سوتی تھی آج تلووں پہ کیوں سر رکھا رو کے کہا آئی تو سینے پہ سونے تھی لیکن سینے پہ اتنے تیر تھے سکینہ کو سر رکھنے کی جگہ نہیں ملی سکینہ نے حُسین کے تلووں پہ سر رکھا بی بی زینب آلیہ نے اپنے بھائی حُسین کی نوٹ اکڑے ہوئی ہوئی لاش کے درمیان کھڑے ہو کے نماز شروع کی لیکن ایک فکرہ کہا ہو نہیں سکتا بندہ گوشت کا لو تھڑا رکھتا ہو اور اس کی حائے نہ نکلے کھڑی ہو کے کہتے ہیں میرا اللہ میں مسئلہ جان دی ہوں تو عورت کی نماز سات پردوں میں بھی چادر کے بغیر قبول نہیں کرتا لیکن مجھے معاف کرنا علی اکبر کا قاتل نیزے کے سار میرے سر سے چادر انتار گئے ہو پروردگارہ میں حُسین کے خون کو چادر بنا گئے